ہلو ڈیئر فرنڈز آپ سبی کا ویلکم ہے میرے چینل بیبی مومی لائف میں اس چینل میں میں آپ کو ڈیلیوری کے بعد کی ٹپس اور پریگننسی ٹپس اور بیبی کیر کی ٹپس دیتی رہتی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بتانے والی ہوں کہ ڈیلیوری کے بعد کی ویکنیس کو کیسے دور کریں یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد کیسے دور کر رکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی ڈیلیوری ہوتی ہے عورت کے باڈی سے بہت ہی زیادہ نیوٹرینٹس نکل جاتے ہیں اور ساتھ ہی جب عورت ڈیلیوری کے بعد کی فیض میں ہوتی ہے تو اس وقت ان کو بہت ساری کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو باڈی میں ہوتی ہے جیسے سر میں درد ہوتا رہتا ہے کبھی دھکان کبھی الٹیاں اس طریقے کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آفٹر ڈیلیوری کئی عورتوں میں نارمل پائے گئی ہیں کیونکہ ڈیلیوری کے بعد ان کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ بدن میں درد رہتا ہے تو اس طریقے سے جیسے ڈیلیوری ہوتی ہیں نیو موم کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں کبھی کبھی تو دیکھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہیں آنکھوں کے سامنے ڈھونڈا نظر آتا ہے تو اس طریقے کے پرابلمز جو ہیں نیو مومز اکثر فیس کرتی رہتی ہیں تو اس میں آپ کیا کر جکتی ہیں دیکھیں ڈاکٹر آپ کو آفٹر ڈیلیوری ہی بہت سارے منرلز ویٹامینز کی گولی دیتے ہیں تو آپ ان کو کھانا چھوڑی گے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جتنا آپ کو نیوٹرینز کی ضرورت پریگننسی کے وقت ہوتی ہے اسے زیادہ آپ کو آفٹر ڈیلیوری نیوٹرینز اور ویٹامینز کی ضرورت ہوتی کیونکہ اس وقت آپ بریز فیٹ بھی کرتی ہیں بچے کو تو آپ کا باڈی میں جو یہ نیوٹرینز رہنا چاہیے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے ڈیلیوری کے بعد تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد اپنی باڈی کا اس طریقے سے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے باڈی سب سے پہلے ویٹنس کو دور کر لے بچے کو بریز فیٹ کروا پایا اس کے لئے آپ کو آئرن کے کھانے کے چیزیں بہت ہی زیادہ اور اچھے سکھانے چاہیے تاکہ آپ کے بدن میں آئرن کی کوئی کمی نہ ہو ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کر کے اپنے ڈائیٹ چارٹ کروا سکتی ہیں ایسے بھی لیکن جو نورمل ہے کہ ڈیلیوری کے بعد آپ کو دودھ پینا چاہیے اگر آپ کو بدن میں درد ہے تو آپ حلدی والا دودھ پی سکتی ہیں دودھ پینے سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو اس میں کیلشیوں وغیرہ بھی رہتا ہے جس سے آپ کی ہڈی مضبوط ہوں گی جو درگنسی کے ٹائم میں جو ہڈی لوز ہو جاتی ہے اس طریقے کے بعد آفٹر ڈیلیوری آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا آپ کو نٹس کھانے چاہیے ڈرائی فروٹس کھانے چاہیے اچھے امونٹ میں صبح یا شام کو آپ سناکس کے طور پر کھا لیا کریں پلس آپ خجور کھائیں خجور بہت اچھا ہوتا ہے تو خجور میں آئرن ہوتا ہے بہت اچھے امونٹ میں تو آپ خجور لے آپ ناریل پانی لے ڈیلیوری کے بعد تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے ناریل پانی پلس گھی گھی تو بہت ہی اچھا ہے گھی کو آپ چاول کے ساتھ لیں یہ آپ کے بدن میں جو ہے آئرن کو ابزاب کرنے میں حرب کریں کہ آپ پانی پیا کریں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ پانی زیادہ زیادہ بریس فیڈنگ والی عورتوں کو کرنے چاہیے پینی چاہیے پانی آپ پیا کریں آپ ہری سبزی پروٹین ریچ ڈائیٹ کھائیں جس سے آپ کے بدن میں کوئی بھی قسم کے کمزوری نہ ہو اس طریقے سے آپ کر سکتی میٹھا میں آپ گھوڑ لے سکتی اس میں بھی آئرن ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کی چیزیں آپ بہت اچھے امانڈ میں کھائیں آپ جو ہے اکھروٹ کھا سکتی ہیں آپ پرگنسی کے وقت بھی اکھروٹ کھاتی تھی اور ڈیلیوری کے بعد بھی اکھروٹ کھانے سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ ہری سبزی بلکھوڑیں جس سے گیس نہ بنی اس طریقے کے سبزی کو چھوڑ کر باقی طرح کے سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی ضروری ہے ہری سبزی کھانا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ جو ہے آفٹر ڈیلیوری کمزوری کو ریکاور کر لیں گی اس طریقے کے کھانا کھانے سے میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دینکیو موسیقی